خوش آئید بات یہ ہے کہ آئرش کورنٹ کی جانب سے یہ کلیر کٹ میڈیا میں سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ہم فلسطین کو از ایس سٹیٹ تسلیم کرنے کو تیار ہیں فیصلہ کر چکی ہیں اور دوسرا بخاری صاحب نیوک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ عید سے اب تو خیر بچے باقی دو دن ہے ایک یا دو دن ہے انہیں کہہ کہ عید کے کچھ دن بعد مطلب انہی دنوں کے اندر ایران جو ہے وہ امریکہ کو جواب دے گا اور بڑا زبر دس قسم کا جواب دے گا اور اسرائیل کو دیکھیں ایک مزارش یہ ہے کہ میں ہم بریک سے پہلے بات بھی کر رہے تھے جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ ہے نا اس کے کئی ٹیئرز ہیں ہم نے ایک دفعہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو بتایا تھا لیکن یہ کہ اب میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر امام خمینی کے بعد جو خمینی صاحب ہیں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ رہبر انقلاب کا ہے جہذا ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ وہ نیچے پوری قوم کے لیے حرف آخر ہے اور وہ اتنی لوز گفتگو کے عادی نہیں ہیں کہ جو کچھ کہیں اس سے ان کی مراد نہ ہو دوسرا ٹیئر جو ہے most powerful man is the president of iran who is the elected person انہوں نے بھی اسی بات کو دورایا تھا جو خمینی صاحب نے کی تھی therefore as a person who knows the iranian politics and the iranian nation and i have been there several times dozens of times the way i know their hierarchy i know جو ٹیئرز ہیں ان کی security کے وہ اتنے strong ہیں seven tier security ہے ان کی جس کو آج تک امریکہ cross نہیں کر سکا پہلے دوسرے tier تک چھڑپیں چھڑپیں ہوئی کوئی مزارے کروا دیئے لیکن اندر تک ان کو آنے کی اب تک حمد نہیں ہوئی having said that اگر انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے سوارت خانے اور کانسل خانے نشانہ ہوں گے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں ایسا ہوگا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا ضرور ہوگا ایک بات دوسرا perception یہ ہے کہ شاید امریکہ اکسار آیا ہے ایران کو کہ وہ اسرائیل کی وار میں جمپ کرے ہیں اوکے یہ حرکت اسی وجہ سے کی نا اسرائیل جو ہے وہ اتنی لمبی جنگ جو ہے چھے مہینے کرنے کے بعد ایک نئے ملک کے ساتھ جو فریش ہوگا بالکل وار ہارڈن اس سے پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر ملک کے ملک میں نیتن یاہو کے خلاف نفرت کا جو لیول ہے اور پچھلے چھے مہینے سے ہی جو مزارے ہو رہے ہیں اس نے بھی ان کی پوزیشن کو کافی ویکن کر دیا ہے چوتھی طرف اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اب فلسطین کے رائٹ آف سٹیٹ ہون کو تصنیل کرتی دکھائی دے رہی ہے یعنی اس پوری جنگ کے نتیجے میں جاننے تو بہت گئی شادتیں بہت ہوئی بچے بہت معصوم مارے گئے عورتیں بہت ماری گئی لیکن آپ یہ دیکھیں گین کیا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ان کی ان کی کاؤز کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے اچھا ویسے یہ جو وار کی ہم بات کر رہے ہیں نا ایز ای ہیومن ہم کتنے ان ہیومن سے ہو گئے ہیں مطلب ہمارے اندر بھی جانور تو ہے نا پہلے یوکرین اور روس کی وار تھی روز مرہ کی بات تھی کوئی فرق نہیں پڑا کشمیر والا معاملہ لٹکا ہوا ہے کوئی فرق نہیں ابھی تازہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو رائٹ ہے یہ کہ وہ مسلوم جانوں کا زیان کریں ان کو شہید کریں نہ ہی ہندوستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر میں سٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے وہاں کی لوکل پابولیشن کو الیمنیٹ کریں میرے خیال سے اس کو روکنا پڑے گا اس کو دو طریقے ہیں روکنے کے ایک ڈپلومیٹکلی پوری ورڈ کمیونٹی روک جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس رکھ ستی دی جس کے کہنے کو انہوں نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ فلسطینیوں کو یا ایرانینز کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے ان کے پہلے آپ کو یاد ہوگا قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا اسی طرح سے امریکہ کی طرف سے امریکہ نے کرایا تھا اور اب یہ جو اتنے بڑے لیڈر تھے ان کے ان کی شہادت یہ رائے گا نہیں جائے گی میری بات آپ لکھ لیجی ایران کبھی اس کو رائے گا جانے نہیں دے گا